بگ بوس تیرہ کے گھر میں جہاں ایک طرف سب ہی بھویں اپنے پیرو پر کھلاڑی مار چکی ہیں جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں رشمی دیسائی کی دیو لینہ کی اور ساتھ ساتھ شیفالی بگا کی شیفالی بگا جو کی اپنا سٹینڈ لینہ بکھو بھی جانتی تھی لیکن وہ بھی اب ایوکٹ ہو چکی ہے تو وہی پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ شاکنگ ایوکشن میں آپ کو نظر آئیں گی دیو لینہ اور رشمی دیسائی اور یہ تینوں ہی ایک ساتھ ایوکٹ ہو چکی ہیں گھر سے اب جیسے ہی یہ گھر سے باہر ہوئی ہیں تو سنڈے ویکنڈ کا وار میں آج آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ گوہر خان ان تینوں کی کلاس لگانے والی ہے اور سلمان خان بھی ساتھ میں آپ کو نظر آئیں گے سلمان خان ان کی شامت لے کر آئیں گے لیکن گوہر خان ان سب ہی کی وات لگاتی ہوئی نظر آئیں گے اور ان سے کچھ ایسے سوال پوچھنے والی ہے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کی کیا آپ صرف اپنے فانس کے اوپر نربر ہو گئے تھے کیا آپ لوگوں نے کچھ بھی کرنا صحیح نہیں سمجھا کیا آپ لوگوں نے بلکل بھی ٹاکس میں اپنی جان نہیں جھو کی یہ بگ بوس ہے یہاں پر یہ سب نہیں چلتا آپ کو یہ سب بھی چیزیں سمجھنی چاہیے تھی اور اپنے ایکشنز اپنی سوچ اپنے جو پلانز ہیں وہ دکھانے چاہیے تھے آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی رہی اب ایسے میں کافی زیادہ بڑی کلاس لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی گوہر خان اور گوہر خان یہاں پر رشمی دیسائی اور ساتھی ساتھ دیولینا دونوں سے لڑتی ہوئی بھی نظر آئیں گی اور یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی رشمی دیسائی جو کی یہاں پر اپنا سٹینڈ لیتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن کیا یہ سٹینڈ اپ کام کرنے وارا ہے بلکل نہیں تو وہیں اگر ہم بات کریں گے دوسری طرف شہناز گل اور ساتھی ساتھ باقی کے گھر والے جو کیا بھی بھی گھر میں ہیں تو وہیں پر اب آپ کو بتا دیں کہ وائل کارڈ اینٹریز اب گھر میں حصہ لے چکی ہیں اور گھر میں بھی آ چکی ہیں جہاں پر آپ کو نظر آئے تھے ہندوستانی بھاو اور ساتھی ساتھ شیفالی زری والا تو وہیں پر اب شہناز کی دشمن جو کی ریال لائف میں ان کی کافی بڑی دشمن ہے وہ بھی گھر میں آ چکی ہے جیہاں دوستوں آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں ہیمانچی خورانہ کی ہیمانچی خورانہ ایک بہت بڑی اور فیمس سنگر ہے پنجاب کی اور شہناز گل کی بہت ہی خاص رائیول دوستو یعنی کی دشمن ہے کیونکہ ان دونوں کی دشمنی کے چرچے تو سوشل میڈیا پہ کئی بار اب سامنے بھی آ چکے ہیں یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی زیادہ نیچہ دکھا چکے ہیں ریال لائف کے اندر جو کی گھر والوں کے پر تک پہنچ گئے تھے اور ماں بھین تک میں انہوں نے کوئی ڈیفرنس نہیں رکھا تھا یہ سب ہی اب گھر میں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ شیفالی اور جیسے ہی نظر آئی ان کو ہیمان شکھ رانا تو وہاں پر شہناز گل اپنا ہوش کھو بیٹھے گی اور وہ کافی زیادہ روتے ہوئے نظر آئیں گی کافی پینک کرتے ہوئے نظر آئے گی اور وہ کافی زیادہ ڈپریس بھی نظر آنے والی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ وہ یہاں تک کی بگ بوس سے شو کو کوٹ کرنے کی مانگ تک کرنے لگیں گی وہ کہنے لگیں گی کہ مجھے کنفیشن روم میں بلالو ورنہ میں کچھ گلت کر دوں گی اور وہ مائک وائک سب فیکنے لگتی ہے دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سب ہی ان کو گھر میں شاند کرانے کیلئے آتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ صدھار شکلہ ہو یا پھر ہو ہندوستانی بھاؤ اور پارت شابڑہ یہ سب ہی وہاں پہنچتے ہیں اور چپ کرانے لگتے ہیں شہناز گل کو شاند کرانے کی کوشش کرتی ہیں آرتی سنگھ بھی لیکن وہ شاند نہیں ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جائیں گی شیفالی ذریبالا اور وہ بھی ان کو شاند کرانے لگیں گی لیکن اتنے میں تو شیفالی کے سامنے ہی شہناز گل سوفے پر گرتی ہوئی نظر آئیں گی اور کافی زیادہ زور سے روتی ہوئی نظر آئیں گی وہ فیل جائیں گی اور کہیں گی کہ میں یہاں پر سے جانا چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں یہاں پر اپنی بیزتی اپنی بدنامی کرانے نہیں آئی ہوں اور وہ بگ بوس سے روتے روتے کہتی رہتی ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر بلالو یا پھر کنفیشن روم میں بلالو صداد شکلا انہیں کافی شاند کرانے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی بھی انہیں شاند نہیں کرا پائے گا لیکن دوستو وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ سبھی شہناز کی پول کھولنے کے لیے نظر آنے والی ہیں ایمانشی کھولانا بتانے والی ہیں کہ میں نے تو شو میں دیکھ ہی لیا تھا جس طریقے سے وہ کہہ رہی تھی یعنی کہ شہناز گل کہ اگر میری رائیول اس شو کے اندر آتی ہے تو میں اس کا موہ توڑ دوں گی اور یہی کہتی ہوئی نظر آئیں گی وہ آرتی سنگھ کو اور آرتی سنگھ بھی انہیں کہیں گی کہ میں نے تو یہ سب نہیں سنا لیکن آپ کو بتا دیں دوستو کہ پھر وہاں پر ایمانشی کھولانا بولیں گی کہ انہوں نے یہ پارس سے باتیں کہی ہے اور اسی وجہ سے یہ اتنی پریشان ہے کہ میں یہاں پر آگئی ہوں اور اب اس کی ساری پول پر ٹی کھلنے والی ہے جو بھی یہ کر کر آئی ہے یہ سب پتہ چلنے والا ہے اور نیشنل ٹیلی ویژن پر شہناز گل کا یہ سچ سبھی کو کافی پسند بھی آنے والا ہے تو وہیں پر اب آپ کو بتا دیں کہ یہ کافی زیادہ پرانی رائیولری ہے جو کہ اب آپ کے سامنے دکھائی دے گی کلرز کے اوفیشل چینل اور ووٹ کے اوپر دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پریز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے ایسے ہی پوری اپ ڈیٹ اور پورے پریویوز سب سے پہلے تو آئیے بات کرتے ہیں اگلے سین کی جو کہ ہونے والا ہے کیپٹن ٹاسک جی ہے دوستو کیپٹن کون بنے گا اب گھر کا یہ بھی تیہ ہونے والا ہے اور اس بار آپ کو کیپٹن سی کے اندر آپ کو نظر آنے والے ہیں سبھی کنٹیسٹنٹ لیکن وہیں پر سبھی کو بولا جائے گا کہ آپ اسے کنٹیسٹنٹ کا نام بتائیے جو کی آپ کو لگتا ہے کہ لیس ڈیزرونگ ہے اس پڑا پر آنے کے لیے یعنی کہ فنالے کو کروس کرنے کے لیے تو وہاں پر سبھی نام لیتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ماہیرہ شرما کا جن میں سے صدھار شکلہ عسیم اور آرتی ساتھ ساتھ آپ کو نظر آنے والے ہیں ہندوستانی بھاؤ یہ سبھی نام لینے والے ہیں ماہیرہ شرما کا لیکن دوسری طرف آپ کو آرتی سنگھ کا نام بھی نظر آنے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ آرتی سنگھ کے بارے میں بولتے ہوئے نظر آئیں گی ماہیرہ شرما پارس اور شیفالی زری والا اور کہیں گی کہ ہاں میں بھی دیکھ چکے ہوں کہ یہ اتنے زیادہ ٹاسک نہیں کر پائی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اپنا گیم بھی الگ طریقے سے کھیلتی ہے جہاں پر سبھی کے ساتھ یہ فرینڈلی ہونا چاہتی ہے لیکن اس گیم میں یہاں پر ایسی کوئی جگہ ہے نہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو نظر آنے والے ہیں کافی سارے نئے گروپس جو کہ آپ کو پتا چلیں گے آج رات کے پورے اپیسوڈ کے دوران میں دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے کنٹسٹنٹ گئے ہیں جو کہ ہیں شہفہ علی بگگا رشمی دیسائی اور دیولینا تو یہ بھی ابھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جیہاں دوستو یہ سیکرٹ روم میں آپ کے سامنے نظر آئیں گے ابھی تک انہوں نے گھر چھوڑا نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کیپٹنسی ٹاس کے دوران یہاں پر بگ بوس اپنا الگ گیم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر ہیمانچی خورانہ اور ساتھی ساتھ ہندوستانی بھاؤ بھی اپنی ٹیم میں چنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آخر وہ کس کا گروپ جوائن کرنے والے ہیں اور ابھی صدہ شکلا کا گروپ سب سے بیسٹ لگ رہا ہے سبھی کو اور اسی لئے وہ ان کا گروپ بھی چوز کر سکتے ہیں لیکن وہیں اگلی بات کریں دوستو سیکرٹ روم کی تو سیکرٹ روم میں رشمی دیسائی اور دیولینا آپ کو نظر آئیں گے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ شہفہ علی بگگا گھر پہ سے باہر ہو چکی ہے لیکن صرف بچے ہیں یہ دونوں اور یہ دونوں ابھی اسی لئے بچے ہیں کیونکہ یہ ڈیزرونگ تھے اور ساتھ اس ساتھ ان کو کچھ گیم کے رولز بھی نئے بتانے ضروری ہیں کیونکہ یہ الگ ہی گیم کھیلتے ہوئی نظر آ رہے ہیں فین بیس تو ان کا کافی سٹرونگ تھا ہی لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ اب سیکرٹ روم میں جا کر یہ دیکھنے والی ہے کہ کون کیسا گیم کھیلتا ہے اور کون نہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہفالی بگہ دیو لینہ اور رشمی دیسائی سب ہی جاتے ہیں ویکنڈ کے وار پر جہاں پر سلمان خان اور گوہر خان موجود ہوتی ہے تو گوہر خان اور سلمان خان ان تینوں کی ہی کلاس لیتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اب وہیں پر ٹویسٹ اور ٹرنز آپ کو نظر آئے گا پہلے تو گھر میں لڑائیاں ہونے والی ہیں جو کی ہے شہناز اور ہمانشہ خورانہ کے بیچ میں لیکن وہیں پر گوہر خان یہاں پر کلاس لگاتی ہوئی نظر آئیں گی ان تینوں کی اور ان تینوں سے کچھ سوال پوچھیں گی جو کی آپ لوگوں نے ابھی سن ہی لیے ہوں گے لیکن وہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر انہیں سیکرٹ روم بھی الوٹ کیا جائے گا جب شہفالی بگہ یہاں گھر چھوڑ کر جائیں گی تب ہی وہاں پر سیکرٹ روم بنایا گیا ہے جو کی صرف بنا گیا ہے رشمی دیسائی اور دیو لینہ کے لیے اور وہاں سے وہ سبی کو نوٹس کرتی ہوئے بھی نظر آنے والی ہیں اور آج ہی رات کو آپ کو پتا چلے گا کہ گھر میں اب کیا کیا سین چینج ہونے والے ہیں گھر میں آپ کو بتا دیں کہ کیپٹنز کے لیے بھی نئے رومز الوٹ کر دیے گئے ہیں اور وہ کافی زیادہ آلی شان ہے اور کافی سپیشل ہے جو کی آج رات کو آپ کو نظر آنے والے ہیں تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی یہ سیکرٹ روم الوٹ کیا جائے گا دیو لینہ اور رشمی دیسائی کو تو دوسری طرف الوٹ کیے جانے والے ہیں کیپٹنز کے روم جو کی بہت ہی زیادہ آلی شان ہے جو کی آج رات کو آپ دیکھیں گے لیکن وہی پر سلمان خان جو کی نئے والڈ کارڈ انٹریز سے بھی کچھ سوال جواب کرتے ہوئے نظر آئیں گے جب وہ گھر میں ہوں گے کیونکہ گھر میں جیسے ہی وہ جائیں گے تو ان کی گروپ تو بننے ہی ہیں اور یہ نئے گروپ کس کس کے کیسے کیسے بنتے ہیں یہ دیکھنا کافی زیادہ انفرسٹنگ ہونے والا ہے تو دوستوں اب آج رات کی اپیسوڈ کے لیے آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہمارے چینل کھیلو کھیلو کو تاکہ آپ کو ملتے رہے ایسے ہی پریویوز اور پورے بگ باوس ریلٹڈ ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو یہ پورے اپیسوڈ دیکھنا ہے تو آپ بھی ووٹ کے اوفیشل ایپ پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں تو وہیں پر آپ کلرز کے اوفیشل ٹی وی چینل پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں آج رات کو تب تک کیلئے بنے رہی ہمارے ساتھ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر نوٹیویشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے